اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی آج میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو دکھانے اور بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں کہ اصل میں اسلام کے دشمن کون ہے اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازشیں رچی جا رہی ہے اور اسلام کو جو بدنام کیا جا رہا ہے مسلمان کو مسلمان سے توڑا جا رہا ہے نہ صرف مسلمان کو مسلمان سے بلکہ بھائی بھائی کو جدا کیا جا رہا ہے بہن کو بھائی سے اور بھائی کو بہن سے جدا کیا جا رہا ہے خاندان اجارنے کا ان لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے شریعت کے پیچھے جو کھیل یہ رچ رہے ہیں جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس پر غور ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے عوام الناس کو کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم کیوں بڑھاوا دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے آج میں دکھانے والا ہوں کہ شیطان کس کس شکل میں آ سکتا ہے لیکن آج میں لائیو آپ کو دکھانے والا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ کس کس شکل میں آتا ہے شیطان داڑھی لے کر بھی آ جاتا ہے شیطان مولوی کی بھی شکل میں آ جاتا ہے بہت ساری شکلوں میں وہ آ سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر ایسی قوت اور ایسی صلاحیت بھی رکھی ہے ایسی ہی کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھنے اور دکھانے والا ہوں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں میں کس قدر نفرت گھول دی ہے بھر دی ہے اسلام کو کس طریقے سے یہ ختم کر رہے ہیں دیمک کی طرح یہ اسلام کو کھوکلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کو کہیں نہ کہیں یہ بدرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان لوگوں سے ہونے والا کچھ نہیں ہے صرف یہ اپنی پیٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں جبکہ ان کو ایک دھیلے کا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے مولوی کے میم سے بھی یہ لوگ واقف نہیں ہیں عالم کے عائن سے بھی یہ لوگ واقف نہیں ہیں کہ عالم کہتے کس کو ہیں مفتی کہتے کس کو ہیں یا مولانا کہتے کس کو ہیں ان کو صرف ان کا کام اتنا ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا اور اپنی جاہلانہ رویہ جو ہے وہ اسٹیجوں کے اوپر پیش کرتے ہیں اور ان کے اسٹیج پر جتنے بیٹھے رہتے ہیں سب داد بھی دیتے ہیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ میں کیا غلط اور کیا صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں کیا بتا رہا ہوں کیا میں نے غلط بتایا اور کیا صحیح بتایا سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور گناہ تو گناہ ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے روزہ چھوڑنا گناہ ہے زکاة فرض ہونے کے بعد نہ دینا گناہ ہے حرج فرض ہونے کے بعد نہ کرنا گناہ ہے غیبت گناہ ہے جھوٹ گناہ ہے مگر یہ وہ گناہ نہیں جس سے ایمان چلا جائے جس سے ایمان چلا جائے عقیدہ خراب ہو جائے مگر دیوبندیوں وحابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تعلق بنانا یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے دوستو آپ نے سنا یہ کس قسم کی نفرت بانٹتے ہیں کس قسم کا زہر بولتے ہیں کہ نماز حج روزہ زکاة یہ اس قسم کا گناہ نہیں ہے جس سے ایمان چلا جاتا ہے لیکن دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا وحابیوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان سے تعلق رکھنا یہ اس قسم کا گناہ ہے کہ اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور یہی نہیں دوستو ابھی آگے اور بھی دیکھیں آپ ابھی آگے اور بھی دیکھیں انہوں نے اس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے یہ سنیں آپ دوستو آپ نے سنا کہ اگر دیوبندیوں کے ساتھ وحابیوں کے ساتھ اگر بیٹھو گے اٹھو گے تعلق رکھو گے تو مسجد حرام میں بھی آپ نماز پڑھو گے لیکن آپ نے دیکھ لیا نا میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ میں آپ کو شیطان دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس شکل میں بھی شیطان ہوتا ہے آگے آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی صاحب نے مجھے کمنٹ کیا تھا کھا سکتے ہیں جائز ہے کھانا ہم ان لوگوں کی طرح جذبات ہی نہیں ہے کچھ بھی فتوہ لگا دیں یہ تو اپنے جذبات میں آ کر اس طریقے سے بول جاتے ہیں کہ ہم کتہ بن جاتے ہیں اس در کا اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا یہ بولتے رہتے ہیں باقی آپ نے تینوں چاروں ویڈیو دیکھی ساری چیزیں آپ نے دیکھی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو فتوہ ہے صرف وحابیوں اور دیوندیوں پر آتا ہے اور ان چیزوں پر نہیں آتا آپ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ اپنے پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں جبکہ ان کے علماء کے یہاں بھی کسی کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے خواہ وہ تعظیم کے لیے ہو یا وہ عبادت کی نیت سے ہو دونوں طرح کا سجدہ ان کے یہاں جائز نہیں ہے ان کے علماء کا خود بیان ہے ان کے علماء کا خود فتوہ ہے اس پر لیکن یہ لوگ اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگائیں گے بلکہ فتوہ یہ لگائیں گے کس چیز پر کہ دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ کہیں نہ کہیں ایمان سے ختم ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ ہی نہیں دوستو ایک اور سنیں بھی پتا چلا رب نے قرآن میں مومن کی نشانی بتا دی ہے جو وہابیوں دیوبندیوں گستاخِ خدا و رسول سے دور ہوگا وہی مومن ہوگا اب تم تلاشتے جاؤ دھونتے جاؤ نماز تو پڑھ رہا ہے وہابی سے دور ہے کے نہیں ہے روزہ تو رکھ رہا ہے وہابی سے دور ہے کے نہیں ہے عبادت تو کر رہا ہے وہابی سے دور ہے کے نہیں ہے پنی وقتہ میں حاضر تو ہے دیوبندی سے دور ہے کے نہیں ہے حج تو کر رہا ہے دیوبندی سے دور ہے کے نہیں ہے تو اس کے اندر ایمان کی علامت نہیں ایمان کی علامت نہیں تو مومن نہیں بے شک سبحان اللہ بلکل آسان کر دیا رب بلکل آسان دوستو آپ نے دیکھا یہ اس قسم کے شیطان ہوتے ہیں آگے صرف یہ ایک ویڈیو ان کی نہیں ابھی آپ دیکھتے رہیں ہزاروں ویڈیو ان کی آپ کو ملے گی دیو بندی وہاں بی جلے اور مرد دیو بندی اور مرے مسلح کے آلہ حضرت بلا کو سلام مشرب شہر سنت بلا دوستو آپ نے دیکھا یہ اس قسم کی نفرتیں باڑھتے ہیں اور اس قسم کی یہ جو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں نہ صرف یہ اس طریقے سے نفرت فیلاتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اگساتے ہیں کہ وہ بھی نفرت کریں دوستو ایسی بہت ساری ویڈیو اور ان کے مزارات پر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے گوسل کا فرائج پہ چاہتے ہیں گوسل کا فرائج پہ چاہتے ہیں گوسل کا جی کتنے فرائج یہ تو کوئی میں ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کا درجہ اونچہ ہے شکار آلم پناہ کا کہنا ہے صرف گوسل کا فرائج آپ پہے ہیں گوسل کا فرائج ایمانروolin اللہ وارش یا وارش کلمہ کلمہ کیا اللہ وارش یا وارش ہاتھ وارش لم adhesive اللہ شالح دنیا کی کائنات کا وارش شاق وارش یہ کلمہ ہے آپ کا ہاں یا وارش اللہ وارش یہ کلمہ ہاں یہ ہی اپنا ہے وارش کلمہ یہی ہے آپ کا اور کوئی کلمہ نہیں آتا نماز کو بڑھنے یہاں نماز ہے ہاں استغفر الله اللہ اللہی لا الہہ اللہ والحیو القیوم واتوبی لے یہ ان کے مزارات پر یہ ہو رہا ہے یہ لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے پھرتے ہیں دوستو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ کہیں گے کمنٹ بوکس میں آپ ضرور آ کر بتائیں ہمیں کہ جو جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا کیا آپ کو غلط لگا کیا صحیح لگا اپنی رائے ہماری کمنٹ بوکس میں ضرور آ کر پیش کریں اور دوستو ایسے لوگوں سے بچیں اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے آپ کی اور میری حفاظت فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کی شکل میں شیطان ہیں اللہ رب العزت ان سے بلکل ہماری حفاظت فرمائے دوستو ایسے لوگوں کا بائیکوٹ کریں اپنے یہاں بلکل نہ بلائیں ان کی تقریروں کو سننا بھی جائز نہیں ہے آپ کسی اپنے عالم سے فتوہ لے لیجئے گا جو لوگ ایسی نفرت پیلاتے ہیں ان کا فتوہ ان کا بیان سننا ان کی تقریر سننا ان کے جلسوں میں جانا قتان جائز نہیں ہے دوستو ایسی کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں آگے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ